گزشتہ رات جو ویڈیو سامنے آئی ہے حیدر آباد کے شہر حسین آباد میں ایک پتلہ جلایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ایک انتہائی افسوسناک ٹاپک ٹیو پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں دل کافی دکھا ہے رات کو یہ ویڈیو دیکھی ہے اور غصہ بھی آیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے کافی شدت سے جو ہے تکلیف بھی ہوئی ہے کہ یار یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا ملک تباہی کے دھانے پہ کیوں ہے تو بھائی جان جب آپ لوگ جو ہے ان بغیرتوں لائینوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے جو جس اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے تو اسی کی جب توہین ہوگی اسلامی شعار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک کی شان میں گستاخی ہوگی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی ہوگی تو یہ ملک کیسے چلے گا مجھے یہ بتائیں نا پھر چاہے آپ جس مرضی کو اوپر لاکہ بٹھا دیں ایماندار سی ایماندار بند ہے جب عوام میں لانتی قسم کے لوگ ہوں بغیرت قسم کے زندیق قسم کے لوگ ہوں تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا گزشتہ رات جو ویڈیو سامنے آئی ہے حیدر آباد کے شہر حسین آباد میں ایک پتلہ جلایا گیا ہے کنجروں کے جانب سے لائینوں کے جو کہ حرام نسلیں بلکل جن کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں ہے جن کے ڈی ای نے کا کچھ پتہ نہیں ہے جن کا نامعلوم ڈی ای نے جن کو اپنے باپ کا نہیں پتہ وہ بغیرت کے بچے اور لانتیوں نے کتلہ جلایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کیے ساتھ معاذ اللہ لانتیں بھیجیے نعوذ باللہ من ذالک وہ ویڈیو میں دیکھ نہیں سکا صرف میں نے ثبوت کے طور پر وہ ویڈیو تھوڑی سی دیکھی کہ کیا یہ واقعہ سچ ہے تو میں پوری نہیں دیکھ سکا میں نے کوئی تقریباً تین سے چار سیکنڈز کی دیکھی ہے اور میرا تو بالکل دماغ جو ہے ماؤف ہو گیا میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں تو ابھی جو سینٹ سے بلپاس ہویا ہے تو اس کے مطابق تو ان خبیصوں کو سزا ہونی چاہیے تھی لیکن میرا خیال میں اس حرکت پہ تو ان کو بالکل پھانسی ہونی چاہیے ان بغیرتوں کو چوک میں لٹکا کے ان ذلیلوں کو ان کتوں کو ان کنجروں کو ان حرامیوں کو حرامزادوں کو جو ہے نا چوک میں لٹکا کے جو ہے پھانسی دی جائے ان بغیرتوں کو یا میں یہ جتنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ کم ہے کیونکہ یہ گالی نہیں ہے ان کے لیے یہ ان کا اصل ان کی حقیقت ہے یہ ان کی یہ بدنسلوں کی ان کی یہ اصل ان کی نسل یہ یہ ہے بلکہ ان کی نسل کے تو نام ہی کوئی نہیں ہے یہ بدنسل ہے ان کو حرامی کہہ کر ہی پکارنا چاہیے تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ان کھٹملوں کو جتنی جلدی ہو سکے گورنمنٹ سے میری اپیل ہے اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے امن قائم کرنے والے امن و امان قائم رکھنے والے میں ان سے بھی گزارش کروں گا خدا رہا ان کو جلد جلد گرفتار کریں اور چورائے میں کھڑا کر کے ان کو پھانسی دیں جنہوں نے یہ گستاخی کی ہے خلیفہ دوم اور سسریں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ ساتھ ایک سائٹ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے دوسری سائٹ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد نبوت کے دروازہ بند ہو چکا ہے لیکن اگر نبوت کے دروازہ کھلا ہوتا تو اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا جن کے بارے میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے تو جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حدیث میں یہ فرماتے ہیں تو میرا خیال میں اتنی بڑی عظمت و شان والے جن سے شیطان در کر راستہ چینج کر لیتا ہے اور جن کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہستی کی شان میں گستاخی کرنا تو کسی انتہائی میں کہتا ہوں کہ ان کو کتہ یا خنزیر کہنا بھی ان کی بھی توہین ہوگی ابلیس کی ناجائز پیدوار کہوں تو وہ بھی کم ہے ان کے لیے پتہ نہیں ان کا کون ہے ماں باپ کون ہے باپ کچھ نہیں پتہ ان بغیرتوں کا لوفرنڈوں کا گستاخی کر رہے ہیں ویڈیو میں آپ کہیں گے کہ میں پتہ نہیں کیسی زبان استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ زبان اس سے کافی کم ہے جو انہوں نے گستاخی کی ہے تو میری گور میں ارسی یہ اپیل ہے کہ پلیز خدارہ یہ آج جڑے ہوئے ان بغیرتوں کو سزا دیں ان کو فوراں پکڑے اور سزا دیں اور میری علماء مشایق سے بھی گزارش ہے جتنے بھی مقاطب فکر کے علماء ہیں اہل سنت کیون سے میں گزارش کروں گا پلیز آپ نکلیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں میں نے کچھ لوگوں کے ٹویٹ دیکھے کچھ علماء کے ٹویٹ دیکھے انہوں نے ٹویٹ کیا ہوئے تھے لیکن یہ صرف اب ٹویٹ کا کام نہیں ہے آپ ان کے خلاف کروائی کروانے کے اوپر زور دیں اور گورنمنٹ کو بھی چاہیئے کہ اس کے اوپر جل سے جل دمل درامت کر کے ان کو فلف اور گرفتار کیا جائے تاکہ امن و امان قائم رکھا جا سکے تو ویڈیو جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں تو اس ویڈیو کی وجہ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آگے اس وجہ سے شیئر کریں کہ میرے چینل کی جو آر پی وہ بڑے یا میرا چینل سب کے جو سبسکرائبر سے وہ بڑے بے شک آپ کو آپ سبسکرائب نہ کریں میرے چینل کو بے شک آپ اپنی رائے کا ظاہر نہ کریں لیکن اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ گورمنٹ تک پہنچ جائے سرکاری اداروں تک پہنچ جائے ان خبیصوں کو گرفتار کیا جائے بس یہ گزارش ہے اللہ حافظ اسلام زندہ بات صحابہ اکرام زندہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس زندہ بات پاکستان پاکستان پاکستان